ہم بات کرنے جا رہے ہیں آدھار کارٹ کے بارے میں جو ہماری ناغرکتہ کو بتاتا ہے کہ ہم تیس دیس کے ناغرک ہیں اور ہماری پہچان بھی بتاتا ہے جس میں ہماری جنم تارک سے لے کر گھر کا پتہ تک ساری جانکاری ہوتی ہے مگر آپ لوگوں کو اتنا ہی معلوم ہوگا کہ بھارتیوں کی ناغرکتہ کا پروف ہم آدھار کارٹ کے دورہ ملتا ہے مگر آپ لوگوں کو یہ بات نہیں پتا ہے کہ روس، امریکہ، جاپان، فرانس اور اسے کئی دیسے جہاں پر آئیڈینٹی کارٹ کا پروف الگ الگ طرح کی آئیڈی ہوتی ہے جو ان کی ناغرکتہ کو سو کرتی ہے تو آپ لوگ بھی جان لو کہ بھاری دیسوں کی ناغرکتہ کا پروف آئیڈی کیا ہوتی ہے روس روس واسیوں کو اپنی ناغرکتہ کا پروف کرنے کے لیے ایک پاسپورٹ بنوانا ہوتا ہے جس میں ان کے بارے میں ٹوٹل انفورمیشن ہوتی ہے روس کے ناغرکتہ کی آئیو جب چودہ سال کی ہو جاتی ہے تب ان کا پاسپورٹ آئیڈی کارٹ بنتا ہے اس میں ان کی ٹوٹل انفورمیشن ہوتی ہے ان کو اپنے آئیڈینٹی کارٹ کو رینیو کروانے کی ایک ڈیٹ بھی دی جاتی ہے ان کو 20 سے 45 سال کی ایج میں ان کو اپنا آئیڈینٹی کارٹ رینیو کروانا ہوتا ہے آسٹریلیا آسٹریلیا میں بھی بھارت کی طرح ہی بائیومیٹرک کارٹ کا اپیوگ اور نیام سن 1987 سے 2007 تک بائیومیٹرک کارٹ بنوانے کے لیے گورنمنٹ نے کام کیا مگر ان بائیومیٹرک کارٹ کی سہتہ سے انفورمیشن کا لیک ہونے کا قطرہ بڑھنے لگا جس سے وہاں کی گورنمنٹ نے بائیومیٹرک کارٹ کو بنوانے کا ڈیسیجن رد کر دیا جس کے بدلے آج آسٹریلیا کے ناغرکوں کی پہچان ان کے پاس اپیوگ ہو رہے ہیں ٹیکس فائل نمبر میڈیکل کیر نمبر ڈرائیونگ لائسنس کی سہتہ سے ان کے ناغرکتہ کی پہچان کی جاتی ہے جاپان آپ لوگوں کو ایک بات تو پتہ ہی ہوگی کی جاپان ٹیکنولوجی کے چھیترہ میں بہت آگے ہے تو وہاں پر ان کی آئیڈی پروف کی انفورمیشن کے لیے ان کے پاس ایک کارٹ دیا جاتا ہے جس میں ان کو ایک نمبر دیا جاتا ہے جس میں ان کے جنم تارک سے لے کر ان کے پورے فیملی کے بارے میں پوری انفورمیشن ہوتی ہے امریکہ امریکہ دیس جو سب سے طاقتور دیسوں کی گنتی میں گنا چاہتا ہے جس کے پاس کوئی خاص نیشنل کارڈ نہیں ہے ان کی ناغرکتہ سو کرنے کے لیے کہ آپ امریکہ کے ناغرک ہو امریکی ناغرکوں کے پاس ان کا شوشل سیکیورٹی کارڈ ہوتا ہے جو آپ کو آپ کی ناغرکتہ سو کرتا ہے اور ان کا ڈرائیونگ لائسنس اور پاسپورٹ کارڈ بھی جوروری ہوتا ہے جو ان کی ناغرکتہ سو کرتا ہے انگلینڈ انگلینڈ دیس میں آئیڈی کارڈ کا اپیوک 2006 سے چالو کیا گیا تھا اور 2006 کے پہلے ماتر ایک سیمپل کارڈ ہوتا تھا مگر 2010 میں آئیڈینڈی کارڈ پروف ڈاکیومنٹ ایکٹ آنے سے وہاں کے ناغرکوں کو ایک کارڈ دیا جانے لگا جس میں ان کی ساری انفارمیشن سیو کر دی گئی دیجٹل فارم میں آسٹریلیا ہمارے فیکٹ والے ٹاپک میں بات کرنے جا رہا ہوں آج کے سمیں ہمارے دیس میں کاغچ کے نوٹوں کی جگہ ہم ڈیجٹل پیمنٹ کا اپیوک کرنے جا رہے ہیں مگر کچھ دیس ایسے بھی ہیں جہاں پر کاغچ کی نوٹوں کی جگہ پلاسٹک پولیمر نوٹ کا اپیوک کیا جاتا ہے اور آسٹریلیا ایسا پہلا دیس ہے جہاں پر پلاسٹک کے نوٹوں کا اپیوک کیا جاتا ہے آسٹریلیا میں پلاسٹک نوٹ کی سروعات 1988 میں ہوئی تھی آسٹریلیا میں اپیوک ہو رہے پولیمر پلاسٹک کرنسی کو دیکھتے ہوئے آسٹریلیا کے پڑوسی دیس نیوزیلینڈ نے بھی 1999 میں اپنے سارے کاغچ نوٹوں کی جگہ پولیمر پلاسٹک کے نوٹ کی سروعات کر دی اور نیوزیلینڈ کا آج سب سے چھوٹا نوٹ 5 ڈالر کا ہے اور سب سے بڑا نوٹ 100 ڈالر کا ہے گا اور کچھ سمیں کے بعد یوروپی دیسوں میں بھی یہ نیم اپنایا گیا یوروپ میں اس تھی دیس رومانیا دیس نے سن 2005 میں اپنی ساری کرنسی کو کاغچ سے چینج کر پلاسٹک پولیمر کرنسی میں بدل دیا آج کے سمیں رومانیا کو کرنسی کو رومانیا لیو کہا جاتا ہے اور ایک بات اور آپ لوگوں نے میپ میں دیکھا ہوگا کہ پرساند ماہ ساغر میں پاپوہ نیو گینی دیس ہے جو آسٹریلیا دیس کے بغل مستی تھے گا جو 1949 میں آسٹریلیا دیس سے آجاد ہوا اور آجاد ہونے کے بعد بھی پاپوہ نیو گینی میں آسٹریلیا ڈالر چلتا رہا 1975 تک اور 19 اپریل 1975 میں پاپوہ نیو گینی سرکار نے اپنی نئی مدرہ کی شروعات کی جو پولیمر پلاسٹک کی تھی اس کی مدرہ کا نام کینا تھا ہلو گائیز اگر آپ لوگ کو یہ ویڈیو اچھا لگاؤں تو اس چینل کو چینلو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو کلک کر دیجئے گا تھانکیو بائی have a nice day